پہلی تواریخ اور اس کا تیرہاں باب جو چودہ آیات پر مشتمل ہے قرید یاریم سے اہد کے صندوق کا لائی جانا اور دعوت نے ان سرداروں سے جو ہزار ہزار اور سو سو پر تھے یعنی ہر ایک سر لشکر سے سلحہ لی اور دعوت نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور قدامت ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنے نواہی دار شہروں میں رہتے ہیں کہلا بھیجیں تاکہ وہ ہمارے پاس جمع ہوں اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں کیونکہ ہم ساؤل کے آیام میں اس کے طالب نہ ہوئے تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی تب دعوت نے مصر کی ندیز سہور سے ہماد کے متخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو کریت یاریم سے لے آئیں اور دعوت اور سارا اسرائیل بالا کو یعنی کریت یاریم کو جو یہودہ میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں جو کروپیوں پر بیٹھنے والا خدامند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابھی انداب کے گھر سے باہر نکال لائے اور عزا اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے اور دعوت اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانج اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے اور جب وہ قیدون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خدامند کا کہر عزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا تب دعوت اداس ہوا اس لیے کہ خدامند عزا پر ٹوٹ پڑا اور اس نے اس مقام کا نام پرز عزا رکھا جو آج تک ہے اور دعوت اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں سو دعوت صندوق کو اپنے ہاں دعوت کے شہر میں نہ لیا بلکہ اسے باہر باہر جاتی عبید عدوم کے گھر میں لے گیا سو خدا کا صندوق عبید عدوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں تین مہینے تک رہا اور خدامند نے عبید عدوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی مہینے تک